حضور کی آپ جانتے ہیں حقیقی بہن حقیقی بھائی کوئی نہیں درر یتیم ہے سینہ صدق میں اکیلہ پرورش پانے والا موتی درر یتیم کہلاتا ہے تو بطن آمنہ کے اندر حضور علیہ السلام اکیلے پرورش پائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو درر یتیم کہا جاتا ہے لیکن جب حضور حضرت حلیمہ صادیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دودھ پینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گئے تو حضرت حلیمہ صادیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ مختلف کتبے سیر میں موجود ہے وہ حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر قبیلہ بن ساد کے کھلے میدان میں آ جایا کرتی تھی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے دہاتوں میں یہ ریواج موجود ہے اب بھی کہیں تو دم توڑ گیا لیکن آج بھی ریواج جگہ جگہ موجود ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں اور ہر بہن کا مزاج یہ ہے کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں وہ ایک مفقر نے کہا ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے تو ہر بہن کا مزاج ہے چاہے کالا کلوٹا کیوں نہ اس کا بھائی اسی لئے چندہ ماموں کہا جاتا ہے نا ہر بہن اپنے بھائی کو چاند کہتی ہے جب بچیاں اپنے ویر لے کر قبیلہ بنوساد کے میدان میں آتی تو ہر کوئی کہتی کہ میرے بھائی کا جوڑ نہیں اگر کسی کی رنگت کالی ہوتی تو وہ نقوش کو میار حسن قرار دیتی کہ حسن کا تعلق رنگت سے نہیں نقوش سے ہے میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو اور اگر کسی کا رنگ سفید ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ رنگ نہیں تو کچھ نہیں میرے بھائی کا رنگ بڑا چکتا ہے لہٰذا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے بحث مباسہ ہو رہا ہوتا اور کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتی کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی اور جو ہی وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں میرا بھائی بھی آگیا ہے تو وہ کہتی ہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا تو کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور پھر حضورت کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلنا محمدہ حتی اراہ یافیم و امردہ اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا اس کو شالہ نظر نہ لگے میرا ویر آج بچوں کا سردار ہے کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی سرداری کرے حضرت شیخ محقق نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے کتب سیر میں موجود ہے کہ ایک غزوے میں حضرت شیمہ کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی چونکہ ان کی شادی ہو گئی اولاد ہو گئی جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا مدینہ شریف کے دور میں مدنی دور میں حضور کی لڑائی غزوہ اس قبیلے کے ساتھ ہوا اس قبیلے کے کافی لوگ پکڑے گئے گریفتار ہو گئے کچھ قتل کر دئیے گئے گریفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیہ کی رقم اکٹھی کر رہے تھے کہ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے گھر آئے انہوں نے پوچھا یہ رقم تم کیوں اکٹھی کر رہے ہو یہ فانڈ کس لئے اکٹھا کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سے ہماری لڑائی ہوئی ہے جو ادعائی نبوت رکھتا ہے مدینہ میں اس کا بسیرہ ہے اتنے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں ان کو چھڑانا ہے کہا کیا نام ہے اس کا کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے کہا ہاں کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو کہا کیوں کہا مجھے ساتھ لے چلو کہا تو کیا کرے گی کہا میں تمہارے بندے چھڑا کے لاؤں گی کہا تو کیسے چھڑائے گی کہا وہ میرا ویر لگتا ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے قوم کے سردار ساتھ ہیں حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ ان نوری کی طرف بڑھ رہی ہیں یہ وہ وقت تھا جب عدد کی آیتیں اتر چکی ہیں صحابہ ننگی تلواروں سے پہرہ دے رہے ہیں حضرت شیمہ اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اس خیال میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہا لیکن پہرے داروں نے راستہ روک لیا تلوار سوٹ دی رک جائے دے ہاتھی عورت جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے آگے تو بغیر ازن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تم کون ہو حضرت شیمہ کو جب روکا گیا تو انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلمو آنا اخت نبییکم میری راہیں چھوڑ دو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں بس یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ تلواریں خم ہو گئیں آنکھوں پر پلکیں آ گئیں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں آقا کریم نے جب دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑ لی ہیں چھوڑانے آئی ہو آقا فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارہ کی تو پیغام پھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا پھر حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بہت سارا سازو سامان دیا جب بھائیوں کے دروازے پر بہن آئے تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ پاک سے باہر آئے صحابہ کی جماعت منتظر تھی تو ماہ صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے میں نے مشورہ بھی نہیں کیا اور کہنی بھی چھوڑ دیئے کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں لیکن ارشاد تو کر رہے کہ آپ نے آج مشورہ ضروری کیوں نہیں سمجھا فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی تو دنیا کے سامنے عملا بہن کے وقار کو رکھا جس معاشرے میں بیٹی کی توقیر نہیں تو اس معاشرے کو بیٹی کی توقیر سکھائی بہن کی عبرو نہیں تھی عملا بہن کی عبرو لوگوں کے سامنے رکھی